بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سے امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں کھیری سے ہوں گے ویلکم بیک ڈو مائی چینل سٹارٹ کرتے ہیں نیو ویک کا نیو ولوگ کے ساتھ تو جی آج آپ یہ پیارا سا دیکھ رہے ہیں نا یہ کٹن یہ ہے جی میرے شالو کا بیبی ہے یہ اور بہت ہی پیارا یہ اس کو اپنے موں میں لے کر آئی تھی آج صبح صبح میرے پاس اور بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا اس نے کل راہ سے ہی اور میں کہتی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے ہمیں اٹھتی ہے مجھے بچائی کہ یہ میرا کٹن ہے جو میں لے کر آگا تمہارے پاس جی یہ شالوہ بھی لے کر آئی ہے اپنا چھوٹا سا پیارا سا ہے بیبی لے کر رہی ہے اپنا کٹن لے گئی ہے یہ شالوہ میری اس نے درستے شور مچایا ہوا تھا میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آرہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو تو ایکچولی یہ اپنے بیبی کے بارے میں بتا رہی تھی میرے پاس ایک کٹن بھی ہے اچھا مجھے یہ نہیں بتا کہ اور بھی ہیں فیلہا تو یہ ایک کیلئے کیا ہے اور اتنا خوبصورت اس نے موہ میں پکراوا تھا ماشاءاللہ موہ بہت پیری کیاٹ دیکھو کتاں بہت پیری کیاٹ ہاندی 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 کتنا ہیپی ہوگی ہے یہ ہاندی ہیپی ہوگی ہے ہاندی اور بھی ہیں کٹن کہ یہ کی ہے اور جیسے ہی میرے پاس اپنا یہ بیبی لے کر آئی نا چھوٹا سا اس کو اتنی تسلی ہوگی ہے نا کہ جیسے ہی ٹینشن فری ہوگی ہے کہ میرے پاس یہ کٹن آ چکا ہے اور اب اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آرام سے گھومنے جاتی ہے باہر اور پھر اس کے پاس آ آکے بڑا بیٹھ جاتی ہے اور آرام سے یہ چھوٹا سا پیارا سا بیبی چھوٹے چھوٹے سے اس کے دانت ہیں اور یہ تنے مزے سے بوٹیاں کھا رہا تھا ہمجھے سمجھ نہیں ہے تھی کیسے کھاتا یہ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کٹن ہے یہ اور جی دیکھیں یہ جو گلہ گلہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا گردن کے پاس یہاں سے اس نے پکڑا ہوا تھا شالو نے اس کو نا ممہ اور بیبی بیٹھے میں یہاں پر سونے کے لئے میں سوچ رہا ہوں یہاں پر ان کا ایک گھڑ بناؤں جس کے اندر ہی جا کے رام سے سو جائے ہیں ویسے تو میں نے یہ ایک دباس لگ دیا تھا اندر میں نے ایک موٹا کپڑا پچھا دیا گرم تاں کہ ان کو سردی نہ لگے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا گھڑ بن آتی ہوں یہاں پر چھوٹا سا تاں کہ رام سے یہاں پر جب تک اپنے کٹن کو یہاں پر رکھے گی نا تو آرام سے یہاں پر رہ لیں پہلے ماں سوچ رہی تھی کہ اس کٹن کو مندر لیا تھی اپنے پاس لیکن میں نے پھر دیکھا کہ نہیں یہ اپنی ممہ کے ساتھ زیادہ ٹائچ ہے ابھی تو اس لئے میں نے اس کو نہیں چھے رہا منہ میں نے کہا یہ نہ ہو یہ اس کو کچھ ہو جائے اس لئے اس کو میں نے اس کے ممہ کے پاس جانے دیا ہے تو یہاں پر جی یہ مجھے بڑے ہی مزید اس سے اتنی پیاری پیاری آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہاں پر تو یہاں پر ساتھی جی شام میں اتنا باہر نوک ہو رہا تھا میں نے کہا پتہ نہیں کون آیا دیکھا تو جی میرا یہ والا پارسل آیا ہے اس پارسل کو انبوکس کریں گے اس کے لگ سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے وہ اب دور دیکھے گا اچھا یہ درا سے میں نے اوڈر کیا تھا اور سمپلی میرا اوڈر آ چکا ہے یہاں پر اور یہ جی گری آپ کو نظر آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے ایک دم سے یہ اور اب بھی یہ میرے ساتھی پارسل لے کر اندر آیا ہے تو میں نے کہا چلو جی گری آپ میں کھانا ڈال دیتی ہوں اور یہ آ گیا ہے میرے پاس اور مجھے اس نے بہت زیادہ پاڑیاں کی ہیں کہ بہت زیادہ خوش ہو گیا ہم جو دیکھے اور ایسا خوش ہو جائے تھا جسے پہلی دفعہ دیکھا ہے تو جس کو کھانا ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی جی رات کو لیٹ نائی کریونگ میں ہم نے یہاں پر فیش اوڈر کی تھی سردار والوں کی فیش ہے یہ جو کہ عمومان ہم اوڈر کرتے ہیں اور بہت تھی کوئی سرویس ہے ان کی جلی سے یہ ڈلیوری آ جاتی ہے اور یہاں پر ہم ہم یہ فیش کو انجھوائے کریں گے اور جی نیسٹ مورننگ یہ دیکھیں جی گٹ میٹ بلکل لگتا ہے میرے ساتھ فری ہو چکا ہے اچھا میں اس کو ہاں دکھاتا ہوں بھاگ جاتا ہے لیکن رہتا میرے پاس پاس ہی ہے جیسے اس کی موما رہتی میرے پاس تو ابھی تک یہ جو آپ کو ڈنگ ڈانگ نظر آ رہا ہے نا ڈنگ ڈانگ بھی اس چھوٹے سے بیبی کو کچھ بھی نہیں کہتا جیسے اس کا بہت زیادہ فرینڈ ہے بہت زیادہ اسے پیار کرتا ہے اسے کچھ نہیں کہتا آرام سے اس کے پاس بیٹھ رہتا ہے تو یہ میں نے اپنے بچوں کے لئے فیڈ مگو آئی تھی اس کی بھی ویڈیو میں الگ سے اپنٹ کروں گی ڈیٹیل ویڈیو ہے اس کے بارے میں اور وہ آپ ضرور دیکھئے گا تو شام کے ٹائم جی ہم مارکٹہ گئے تھے لینے گئے تھے ہم یہ جو آپ کو پیارے پیارے سے نظر آ رہے ہیں بیلونز لے لینے کے لئے گئے تھے ہم مارکٹہ تو یہاں جی میں نے ڈیفرنٹ کلرز کے بیلونز کو میں یہاں پر چوز کر رہی تھی کون کون سا کلر تھا اس کے پاس تقریباً سارے کلر تھے گرین کو چھوڑ کر میں نے سنو بلیک کلر کا بیلون نہیں لیا تھا باقی سارے کلرز لے لیا تھے میں نے جو 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 اس کے پاس تھے اور یہ بیلون کو یہاں پر فیل کر رہا تھا تو دیکھیں کتنے پیارے پیارے کلرز کے بیلونز ہیں یہ تو یہ بیلونز کو میں نے اس کو کہا گاڑی میں رکھ دو بھائی کیونکہ ایک دفعہ پہلے میں نے خود رکھنے کی کوشش کی تھی اور میرے سے نا دو بیلون فلائے کر گئے تھے تو اس کو میں نے سپیشلی کہا تھا کہ سارے بلونز کو اکٹھا باننا الگ لکمت کرنا تو یہاں جی فلاورز بھی میں نے لینے تھے تو میں فلاورز لینے کے لئے یہاں پر آئی تھی تو مجھے ایسا جو کوئی بکے اچھا نہیں لگا تھا آپ کو دیکھنے میں لگ رہا تمام کے تمام جو فلاورز آنا وہ ہیں فریش لیکن ایسا نہیں تھا ان کے جو کورنرز ہیں سارے وہ بلیک ویوے تھے اور یہ آدمی چینج کرنے کے لئے تیاری نہیں تھا میں نے کہا اس والے بکے کا نا مجھے نا فلاورز سینج کر دو دو تھی اندر سے نکال کر اس نے انکار کر دیا تو میں نے بکے لیا انہی پر یہاں سے آج ہم جا رہے ہیں کے لینے کے لئے اور ساتھ ہی لیں گے فلاورز بلونز میں نے لے لیے ہیں یہ پیشی بلونز نظر آ رہوں گے آپ کو اچھا یہ میں لیا ہے کیونکہ میں سسٹر کی بچھرے ہیں تو اس کو ہم نے سپرائز دینا ہے اس کے گھر جا کر تو اس لئے ہم نے یہ فلاورز لے لیے ہیں فلاورز اور کے لئے ہم لے 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 لیں گے اچھا لائس چوپر میں نے فلاورز لیکھے تھے اتنے اچھے نہیں تھے ٹھیک ہے تو اس لئے وہاں سے کینسل کر دی ہے آپ نے جگہ سے فلاورز لیکھتے ہیں اور کے لئے لے لیں گے کیونکہ ہم نے کیونکہ صبح اللہ علی نکل لائے تو پتا نہیں چھوٹی ہیں کیونکہ نہیں کھولتی اس لئے ہم ابھی کے لے لے لیں گے اور صبح اللہ علی مورنگ ہم جا کے گوں لے لے لیں گے تو свое ہے تو ہم جا رہے ہیں کیونکہ اس کو بھی لہر کا گھتے ہیں لیکن آج دیکھتے ہیں وہاں پہ کیک ہوتے ہیں کیلئے ہوتے ہیں اور آج شام میں یہ سات بجے کا ٹائم ہے سات بجے کا ٹائم ہے نا سات بجے کا ٹائم ہے حرام لینے کے لیے آئے ہیں کیک چلنے سے کیک لیتے ہیں تو یہ آ چکے ہیں ہم لیئرز پر اور اب ہم نے گاری پاک کر لی ہے اور اب جا کر دیکھتے ہیں کون کون سا کیک یہاں پر آویلیبل ہے تو تقریباً تمام کی تمام کیک یہ آویلیبل تھے سوائے اس کیک کے جو میرے سسٹر کو پسانتے ہیں وہ والا کیک یہاں پر نہیں تھا تو میں نے کہا چلنجی کوئی نیا ٹرائے کرتے ہیں تو یہاں سے میں نے جی ڈیری مل کیک لیا تھا اور میں نے پہلے وہ ٹرائے نہیں کیا تھا تو میں نے کہا چلنج زفار ڈیری مل کیک لے کر ٹرائے کرتے ہیں لیکن ہونسٹری سپیکنگ ڈیری مل کیک بلکل بھی اچھا نہیں تھا یہ والا میں نے لے تو لیا تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور وہاں شو اپلے نے بھی کہا تھا کہ یہ کیک ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن یہ کیک بلکل بھی ٹیسٹی نہیں تھا تو فیلہار ہم اچھا ہارے کے اپنی چوائس ہوتی ہے مجھے کیک اچھا نہیں لگا تھا اور میری سسٹرز کو بھی اچھا نہیں لگا تھا یہ والا کیک کا فلیور جو تھا نا لیکن اوورال جی ہم نے یہاں پر جی کیک لے کر اوپر لکھوا لیا ہے ہیپی برث ڈے اور اپنی سسٹر کا میں نے یہاں پر نام رائٹ کروا لیا تھا اب کیک لے کر ہم گھر چلیں گے لیئرز والوں کے بعد بہت ہی پیارے پیارے سی ٹیکس تھے گیٹ ویسون کا ہیپی نیوئیئر کا سب کے ٹیکس سوائے ہیپی برث ڈے کے لیئرز سے ہم نے کیک لے لیا ہے ہم نے لیا ہے ڈیڑنگ مل کیک اور بیلونز بھی آگئے ہیں فلاورز رہ گئے ہیں فلاورز ہم نے ایک شو پر اور دیکھئے ہیں لیکن اتنے اچھے پیارے فلاورز نہیں ہیں فریش نہیں ہیں اوپر سے بلیک فلاورز سارے غلاب ہوئے میں ہیں تو چلیں فلحال اب فلاورز تو ہم مورننگ پہ ڈالتے ہیں کہ مورننگ پہ جب جاتے ہوئے راستے میں ہمیں کی نظر آگئے تو ہم ضرور لیں گے فلاورز فلحال اب بھی تو فلاورز کا کوئی سی نظر نہیں آرہا تو اب ہم گھر جا رہے ہیں کیونکہ جو بیسک چیزیں تھی نا وہ ہم نے لے لی ہے اور چلیں جی آپ چلتے ہیں گھر تو یہ کیک کے اوپر کتنا پیارا انہوں نے ٹیکسہ لگایا ہوا تھا پری فور پیلسٹین اور مجھے یہ بہت ہی اچھا لگا تھا نیو یور کیا بوکس تھا اس کے اوپر انہوں نے اتنا پیارا سا یہ پری کرنے کے لیے کہا ہوا تھا پیلسٹین کے لیے کریں آپ اور مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگا تھا یہ لیرز والوں کا یہ نیو آئیڈیا جو کہ میں نے پہلے کسی بھی مطلب ہے بے کریف گرہ میں نہیں دیکھا یعنی اگر آپ نیو یور کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پیلسٹین کے لیے ضرور پیر کریں اور ان کو یاد اکھیں اپنی دعاوں میں تو میری سسٹر خود ہی آگی تھی نیو یور پر گھر پہ اور ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ہم نے اس کے گھر پہ جا کے اس کو سپرائز کرنا تھا لیکن اس نے ہمیں سپرائز کر دیا اور وہ خود آگئی اپنے ہسپنٹ کے ساتھ تو یہاں پر جی وہ اپنا کیک کٹ کر رہی ہے اور اس کے بلونز بھی منز کے پاس رکھ دی ہیں بکے میس ہو گیا ہے کیونکہ اگر ہم اس کے گھر جاتے تو اس راستے میس سے ہم نے لے کر جانا تھا لیکن کیونکہ وہ خود آگئی تھی اس لیے پھر بکے تو پوسیبل نہیں تھا پھر ہم نے اس کو سارے گفت دیئے اور اس کی برسٹے گھر پہ ہی سیلیبریٹ کر لی آج ہے نیو یور پرسٹ آف جنوری ہے اور 2024 ہے 2024 ہے سٹارٹ ہو گیا خیر سے علامیہ یہ سار خوشیوں بڑا لائے سب کے لیے ہمارے ملک کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی جہاں من اور مان نہیں ہے وہاں کے لیے بھی علامیہ آمن اور سلامتی ترقی اور مطلب جو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کو دے سارے لوگوں کی اچھی خوشیاں اور خواہشات پوری کریں اور اسپیشلی ہم دعا کریں گے کہ علامیہ فلسطین کے اوپر اپنا رحم کریں اور ان کے لیے ثانیہ پیدا کریں اچھا ہم یہاں پہ باہر آج ہمارا پلان تھا کہ ہم نے اپنی سسٹر کو سپرائز کرنا اس کے گھر جانا ہے جو ہم نے ارلی مورنی چھاپا مارنا تھا ٹھیک ہے وہ پلان ہمارا کینسل ہو گیا کیونکہ وہ رات خودی آگئی تھی پھر ہم نے اس کا کیک کٹنگ ہو جارا کر لیا اس کو گفت سگر آپ اس کے دے دیئے اب وہ نراز ہو رہی تھی اور اس کے میاں ساپ بھی نراز ہو رہے تھے کہ یہ غلط ہے آپ نے آنا تھا تو آپ آتے ٹھیک ہے اور ویسے سائے سالبیچنگ کر جائے سب نے سوچی ہوئی ہے لیکن پھر میں نے کہا سب نے سب نے دیسائیڈ کیا نہیں اب وہ آ جو گئی اپنی بردے والا دن تو ہم نے مہین پہ سالبیچنگ کر دی پھر اس نے پلان بنایا کہ ہم دینر پہ جائیں گے وہ بھی کسی وجہ سے نہیں بن سکا ٹھیک ہے کوئی نہ کسی نہ کسی کو کام تھا کوئی نہ کوئی اس لئے وہ پلان بھی کینسل ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا موڈ آف ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے ہسمن کا موڈ بھی آف ہو گیا اب ہم سب اویلیبل نہیں تھے تو اس وجہ سے اب نہیں جا سکے لیکن اگر وہ میرا یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے آپ کو ہم ڈبل ٹیٹ لیں گے آپ سے ڈبل نہیں بلکہ ٹپل ہو گئی ہے پہلے بھی ایک ٹیٹ رہتی ہے آپ کی طرف ہم آپ سے لینے کیوں ہم نے ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے اور اگر وہ نہیں آسکے تو اس کے لئے ہم سوری میں اس بلوگ میں کہہ دیتی ہوں کیونکہ وہ میرا بلوگ ضرور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگر گر آئیں گے تو گر بھی اپلوجی کر لیں گے اب ہم یہاں پڑ آئے ہیں نیو یئر سیلپٹ کرنے اچھا رات کے آرڈ بج رہے ہیں اور ہم یہاں پہ چائے کو دے دیا ہے اس نے کباب کو دے دیا ہے ابھی ہم وہ کھانے کے لیے ہیں امی کو کھاسا ساتھ آنے کے لیے لیکن امی نے سافتا انکار کر دیا نہیں پاپا امی گناہ میں ڈیسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے باہر نہیں چاہنا نیو یر ہمارے لیے نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے مطلب وہ ہم اس ایج میں سیلیبیٹ کریں یا سردی بھی بہتا ہے ٹھیک ہے تو فی الحال ہم تو آگئی ہم پہ کھانے پہنے کے لیے اور ابھی ہم آپ کو دکھاؤں ہوں کہ ڈوگڑ کے کباب بہت مزیدار ہوتے ہیں اور ان کی چائے بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے لیکن امی نے پی تھی اس نے تین جانب پہ پی ہے سسٹرس نے باقی نے بھی پی ہے کہتی بہت اچھی ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو آدمی پہ پی کر دیش لیتی ہوں کہ کتنی ٹیسٹی ہوتی ہے تو اس کو کیا تھا تھا چائے کے باڑے میں چائے اور ان کی نورما میٹھے میں ہوتی ہے میٹھے بہت ہوتی ہے اب کباب دیکھتے ہیں اور چائے کو اندبائی کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا آرڈر آ چکا ہے بہت ہی گرمہ گرمی چائے یہاں پر آ چکی ہے اور ساتھ ہی آئے ہیں مزیدار تھے کباب اچھا میں ان کے کباب فرس ٹائم ٹرائے کر رہی تھی تو جیسے ہی میں نے اس کو ٹیسٹ کیا رہا مجھے یہ بہت اچھے لگیا ہے کیونکہ یہ آپ کے موہ میں اچھی طریقے سے گھول جاتے ہیں اور مطلب ہے ان شورٹ یہ بلکل ٹیسٹی ہیں ایک دم سے ٹیسٹی کباب تھے یہ اور چائے کے ساتھ ہم نے اس کو انجوائی کیا ہے اور چائے بھی کیونکہ میں نے فرس ٹائم ہی ٹرائے کرنی تھی ان کی تو چائے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھی اور پرفیکٹ میٹھا تھا پرفیکٹ کلر تھا سب کچھ ایکوریٹ تھا اس کے اندر جی تو ڈوگر کی چائے ہم نے پی لی ہے اور ساتھ ہم نے کباب بھی انجوائی کر لیے ریشمی دونوں ٹیسٹی تھے ماشاء اللہ سے الحمدلللہ ہم نے کھا لیے ہیں اب کیونکہ میں سیسٹر نے ہارڈیس بھی کھانا تھا تو وہ ہارڈیس کھانے کے لیے یہاں پر ہارڈیس آ چکی ہے وہ ہارڈیس لینے کی اندر اندر کافی زیادہ راشت ہے بائی بہت زیادہ سردی ہے میں نے کہا کہ کلی ہی جائے گی میں نے کہا کہ کلی جو میں نے جانا ساتھ کلی کی اندر لینے کے لیے اور میں باہر ویٹ کر رہی ہوں تو یہ رہا جی ہارڈیس اور ہم نے گھاری لگائی بھی تھی پارکنگ میں تو میرے پاس ایک انکل آئے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھ سے گھاری والے جو گھاری کو خاف دینے کے لیے کپڑے دیتے ہیں وہ لے لو تو مجھے ضرورت ایسا بلکل بھی نہیں تھی تو میں نے ان کو پیسے دینے کی کوشش کی کہ آپ یہ پیسے رکھ لیں مجھے کپڑا نہیں چاہیے تو کہتے نہیں آپ یہ کپڑا لوگی تو میں نے پیسے لینے ہے تو مجھے یہ بات ان کی اتنی اچھی لگی تو کپڑا تو میں نے لے لیا ان کو پیسے بھی دے دیے تھے لیکن ایسی بندے کے اندر ایگو ہونا تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تو یہاں جی ہم نے ہارڈیس لے لیا ہے اور اب ہم گھر جا رہے ہیں جلے لے کیونکہ بہت زیادہ بوک بھی لگی ہوئی ہے اور ٹریفک بھی بہت زیادہ سی راستے میں تو ہم ہارڈیس کو یہاں پہ بابا کرتے ہیں اور چلتے ہیں گھر کی طرف جلی جلی سے تو جی گھر جا کر جیسے ہی ہم نے ہارڈیس کو اپن کیا تھا تو ہمیں پتا چلا جی انہوں نے اندر چیزیں کم دکھی نہیں ہیں مطلب ہے کہ یہ پیکٹر کے ہمیں ہمارا آرڈر پکرا دیا تھا انہوں نے تو ہم سمپلی میسیسٹر نے پکرا اور گاری میں آ کر بیٹھ کی تھی لیکن ایسا بالکل نہیں تھا اندر انہوں نے وہ چیزیں نہیں ڈالے تھیں جو کہ ان کو کہا گیا تھا تو ہم دوبارہ all the way گھر سے واپس آ رہے ہیں ہارڈیس تاکہ ان کو بتائیں انہوں نے کیا مسٹیک کی ہے ہم ہارڈیس لے کر گھر گئے تھے یہ ہارڈیس لے کر ہم گھر گئے تھے گھر جا کے جب ہم نے اس کو اپن کیا کیونکہ میں نے تو فرائز کھانا تھی صرف اور میرے سسٹر نے اپنے لیے دبل فیلے آرڈر کیا تھا دبل پیٹی کے ساتھ یہ نہیں بھرگر جب گھر گیا سنگل پیٹی لگی ہوئی تھی اور یہ ہمارے ساتھ کوئی چوتھی پانچوی دفعہ یہ انسیڈنٹ ہوئا ہے ہر دفعہ ہم اگنور کر دیتے ہیں تو مطلب یاد نہیں رہتا جب ہوتا تھا ہمیں کہتے ہاں پہلے بھی ہوا تھا تو ہمیشہ اسی والی جو ان کی برانچ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے تو جب لازٹ ٹیم جو ہمارے ساتھ ایسے وانا تو ہم نے کہا کہ کوئی بانی اپنے دودھ بڑا جائیں کہنے کے لئے ان کو ہم نے وہ مطلب کھا لیا لازٹ ٹیم تو ہم نے ساڑے گرابروں کے لئے برگر بنائے تو اس میں یہ بھلا مارسہ نے توکھا ہو گیا تھا سنگل پیٹی آگئی تھی اب اس دفعہ ہمیں سسٹرنٹ کہتی ہے اس دفعہ نہیں جانے دینا بے شک ایک برگر ہم واپس جا کے کمپلین کر کے ہیں گے ہم اللہ میں گھر سے واپس آئی ہیں آ کر ہم نے یہ کمپلین کیے ان کو انہوں نے جب بھی ان کو کمپلین کرنے گئی ہے وہ کہتے ہیں ساوئی نہیں سکتا مزے کے بات یہ کہ بل لگاوا تھا اب نہیں ہے بل سا لگاوا تھا اور اس کا پسارا منشن تھا اور انہوں نے پیٹی اوپر اپنا برگر بھی کھوڑ کے دیکھا تو سنگل پیٹی تھی اچھا اسے وہاں پر آکے بولا بولا ٹھیک ہے پارس رنے میں بنی ہسٹری میں بول دیو بولیہ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو کمپلین کرنے گے ٹھیک ہے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے ہوا نہیں کہ ہم آئے پہلے دفعہ ہمارے دفعہ مارسا تو ہومڈری بھی ہم کرواتے ہیں تمہاری سی برانچ سے آتی ہے کیونکہ یہ نیرس برانچ ہے تو تاب بھی اسی مطلب ہے یہ دھخہ کرتے ہیں مارسا تو ان کے مطابی پہل دفعہ ہوئے تو جب ان کو بتایا ہے تو انہوں نے کمپلین کرنے میں ہمیں اس کو اس کو فرائز دے دیا ہے کلی فرائز دو کلی فرائز دے دیا ہے دو کلی فرائز دے دیا ہے اور بوٹل میں دیا ہے یہ بوٹل پیئے آپ اور آپ نراز مت ہو ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اور ایک سوز بھی کر دیا ہے مینجرن کا نہیں تھا وانا پہر بعد کہیں اور سے اور سے لے جانے تھی فیلال جو یہاں پہ سروس دیتے ہیں انہوں نے ایک سوز کر لیا تھا پھر یہ کولڈان ہو گئی جب انہوں نے اس کو اتنا کچھ دے دیا بہت دیا ہے بہت خوش ہوئی انہوں نے اس کا فرائز یاد کر لیا ہے اب اس کو برگر ڈبل ہی ملا کریں گا چاہیے سنگل آوٹر کروں چاہیے سنگل آوٹر کریں چاہیے سنگل آوٹر کریں بہت دیا کریں گے یہ ہمالی با جی پہلے بھی آتی ہیں پہلے بھی آئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ مارا گیاں یہ راستہ ہی پڑتا ہے تو ہم موسٹلی کیا آتے ہی سی برانش پر کھانے کے لیے بیٹھ کے کھانا ہوں یا ٹیک اوے کرنا ہوں یا بھی ہوم ٹیلی بھی ہماری اسی برانش سے نیرے سے برانش سے جاتی ہے تو فیلالہ ڈبل پیٹی والا برگر لے کے اتنا زیادہ سمان لے کے ہم گھر جا رہے ہیں اب باقی ساتھ چیزیں میں کھاؤں گی کھالی پیٹی والا برگر کھائی گی ڈبل پیٹی والا ٹھیک ہے چل جلتے ہیں گار چل یہ نیکسٹ مورننگ ہے اور جیسے میری کیٹس کو نظر لگ گئی ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے پہلے ٹگی اور گورڑنیں تب بھی مار رہے ہیں لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اب یہاں پہ لارا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے لارا دو دن سے کچھ بھی نہیں کھانا کھا رہی اس کو ایک بہت زیادہ پسند ہے یہ ایک بھی نہیں کھا رہی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے موں میں پہلے بھی انفیکشن سا ہو گیا تھا لیکن اب انفیکشن نہیں تھا اس کے موں میں ڈوٹر کہہ رہا ہے اس نے پین کلر وغیرہ اس کو لگا دیئے تھے ہم نے اپنی سسٹر کے ساتھ جانا تھا ایک جگہ پر شاپنگ کرنے کے لئے تو وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لئے اس کے بعد ہم نے راستے میں آتے ہوئے بہت ہی مزیدار سا ربڑی والا دودھ بیا تھا وہ آپ آگے دیکھیں گے میری اس ویلوگ میں تو جی ویلوگ کو میں یہاں پہ انٹ کر رہی ہوں اس ویگ کے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولنا اللہ حافظ